جنریک جنتہ پارٹی راجستان میں ویدھان سوا چناؤں کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے پارٹی کی طرف سے گھوشنا کی گئی ہے کہ پچیس سے تیس سیٹوں پر تیاری کی گئی ہے بی جے پی سے گھٹھ بندر کی باتیں بھی چل رہی ہے آخر کار کیا رنیتی جے جے پی کی رہے گی بات کرنے کے لیے جے جے پی کے پردیو شدک سردار نشان صنگ صاحب موجود ہے سب سے پہلے تو یہی سوال ہے کہ پچیس سے تیس سیٹوں پر تا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں بی جے پی سے بھی بات چیت آپ لوگوں میں چل رہی ہے بی جے پی آلہ کمان سے کیا بات چیت فیلال تک ہوئی ہے کتنے دور کی بات چیت ہو چکی ہے دیکھیں یہ سبھی چیزیں تب ہوتی ہیں جب چناؤں اناؤنس ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن ڈیٹ دے دے گا اس کے بعد پارٹیاں بیٹھ کر کے یہ اڈیسٹمنٹ کرتی ہے تو ابھی تک تو چناؤ اناؤنس نہیں ہوئے ابھی تک وہ ڈیٹ نہیں آئی وہ آئے گی اس کے بعد اس سبھی ہوگا ابھی تو ہم اپنی جمین پوری طرح سے تیار کر رہے ہیں وہاں ایک بہت بڑی جنسوا کی ہے چوش صاحب کا جو جنتی تھی جنہ ایک کیوں وہاں منانے کا کام کیا ہے تو ابھی گراؤنڈ لیول پہ آپ نے آپ کو مضبوط کر کے جیسی چناؤں آئیں گے پھر یہ اس کے بارے میں چرچہ کریں گے میں نے کہانا کہ یہ ہم بازپا کے گھٹک دل ہیں تو بہت سارے ایسی ایشو ہوتے ہیں جو ماننی ہے مکہ منتری جی کے اپنے ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کے لیے چرچہ کرنی پڑتی کہ اندریہ منتریوں سے کوئی سرکار کی پولیسی جی پروگرام ہوتے ہیں ان کے لیے کرنی پڑتی ہے میٹنگ وہ جروری نہیں ہے کہ کوئی اگلے چناؤں کو لے کر کے یہ چیزیں میٹنگ سوئی ہوں ایسا نہیں ہے ابھی تک چناؤں جب تک آناؤنس نہیں ہوتے تب تک کوئی ایسی بات نہ کوئی ایسی منشاہ ہے اور نہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ہی ہوگی آپ کی ہنسی کہنا کہ ان کو چھپا رہی ہے لیکن آپ دھراتل کی بات کر لیتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دھراتل پہ آپ لوگ جی جی پی کو راجستان میں موجود کر رہے ہیں لیکن جو ہریانہ کی سیاسی دل ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ راجستان میں تو بھیڑ آپ لوگوں نے ریلی میں جھٹائی تھی وہ ساری کی ساری ہریانہ سے لے کر گئے تھے راجستان میں کچھ ہے نہیں آپ لوگوں کے پاس دیکھئے کہنے والا کیا کہے گا یہ تو میں اس کا اتر تو نہیں دے سکتا میں یہ مانکے چلتا ہوں کہ جن نائک کے بارے میں پورے ہندوستان میں آپ کو پتا ہے کہ مومبے میں ریلی کر دی تھی جا کے راجستان تو ہمارا گڑھ ہے راجستان ان کی کرم بھومی پہ جا کر کے ہم نے ریلی کی جن نائک کی ڈاکٹر عجی سنگھ چوٹالا جی ہمارے راستی ادھاکش ہیں ان کی کرم بھومی کی دو بار وہاں سے انہوں نے شوائیں دی اپنی بدائک رہے تو ہمارے لیے کوئے راجستان ہریانہ سے بھن نہیں ہے اور ہم روک بھی لیں ہریانہ کے جتنے بھی فولورز ہیں جن نائک کی یا ڈاکٹر عجی سنگھ چوٹالا جی کے وہ اپنے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ دیوانے ہیں ان کے نام کے تو ایسا کچھ نہیں نہ کچھ شپا رہے ہیں نہ کچھ شپانے والی بات ہے بڑی کھول کر کے اوپن میں بات ہوئی کھولی ریلی ہوئی اور بہت محتوپورن ریلی تھی ان کے نام پہ ہم ہمیشہ میڑا لگاتے ہیں کن کن مددوں پر کیا چنانی رنندی تھی پرچرچہ ہوگی نہیں دیکھیں ابھی تک کوئی ڈیپٹی سی ایم صاحب ابھی باہر ہیں اور ابھی تک نہ کوئی ایسا میسج ہے پارٹی کو جب میسج آئے گا تو اس کے اوپر جرور چرچہ کریں گے دوسرین صاحب روڈ سو بھی کرنے والے یا ایسے بھی کارکرام بننے کی تیار روڈ سو کے لیے کہا ہے بالکل اس کا روپ رخواب تیار کریں گے ہمارے آفیس سیکریٹری ساتھ کھڑے ہیں تو وہ سارا پروگرام بنائیں گے تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کھلا پہلے سے نوتا بھی دیں گے آپ کو بتائیں گے آخری سوالہ راجستان چنو میں آپ کی جو تمام جلادیکس ہیں دیوٹیا تو سب کے لگئے یہ موٹا موٹا دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ اب نئی جگہ پہ چیو ہماری نتاؤں کی کرم بھومی رہی ہے راجستان لیکن ایک بار نئے سرے سے جب شروعات کرتے ہو تو بھومی تیار کرنے کے لیے جمین تیار کرنے کے لیے سب ہی کاریے کرتا وہاں کا ہمارا سنگٹن جو ہے وہ بڑی مجبوطی سے لگا ہوا ہے کام کر رہے ہیں بلکل دیکھیں جی جی پی راجستان میں مجبوطی سے تیاری کر رہی ہے اور سردان نیسان سنگھ صاحب کا کہنا کہ دھراتل پر جی جی پی کافی مجبوط ہے کیمرمن للیت کے ساتھ انیل مور خبریب تک چندگر